ہاں ہم تالیوں میں خدا کی خادم کو خدا کی عمد علیہ وسلم خدا عمد یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام خدا عمد بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پوچھتر پوچھت رہتی ہے ہم خدا عمد کے ممنون و مشکور ہیں کہ خدا عمد نے ہم سب پر یہ کرم کیا یہ فضل کیا یہ رحم ظاہر کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو سکے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ وہ عبادت میں جائیں گے لیکن وہ نہیں جاتے اپنی سستی کی وجہ سے یا شیطان ان کی راہوں کے اندر رکاوٹوں کو حائل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت میں نہیں آ پاتے اور وہ خدا کے ساتھ رفاقت کے ایک بہترین موقع کو اپنے ہاتھ سے مس کر دیتے ہیں لیکن آپ اپنے لئے شکر گزاری کر سکتے ہیں اپنے نزیزوں کے لئے شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے تاکہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں ایک اگلے سٹیپ کے اندر داخل ہو سکیں آمین میں ساتھ نکالیے زبور 149 میری کوشش ہوگی کہ میں تیزی سے اس سارے زبور کو پڑھ دوں کیونکہ اس زبور پر ہی آج ہم بات کریں گے اور بائیبرم قدس میں یوں لکھا ہے اس کا جو ٹائٹل ہے میر مغنی کے لئے دعوت کا مضمور اے خداوند تُو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تُو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تُو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تُو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تُو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو تُو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے یہ عرفان میرے لیے نہائیت عجیب ہے یہ بلند ہے میں اس تک پہنچ نہیں سکتا میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں اگر آسمان پر چڑ جاؤں تو تُو وہاں ہے اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تُو وہاں بھی ہے اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی تو میری چاروں طرف کا اجالہ رات بن جائے گا تو اندھیرہ بھی تُجھ سے چھپا نہیں سکتا بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے اندھیرہ اور اجالہ دونوں یقصہ ہیں کیونکہ میرے دل کو تُو ہی نے بنایا میری ماں کے پیٹ میں تُو ہی نے مجھے صورت بکشی میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا کالب تُجھ سے چھپا نہ تھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لئے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا اے خداوند تیرے خیال میرے کیسے بیش بہا ہیں اور ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں اے خداوند کاش کہ تُو شریر کو قتل کرے اس لئے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں اے خداوند کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں مجھے ان سے پوری عداوت ہے میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں اے خدا تُو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے عزماء اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو عبدی راہ میں لے چل آمین دعوت کے جتنے بھی مزامیر ہیں اگر آپ ان کی رینکنگ بنائیں ٹاپ رینکنگ کے اندر جو پہلے دس مزامین آپ کہہ لیں ویسے تو خدا کا کلام ہر ایک چیز بہتر ہے بہتر سے بہتر ہے لیکن میں اپنے طور پر یہ کہہ رہا ہوں بات کہ اگر آپ اس کی رینکنگ بنائیں تو یہ ٹاپ ٹین رینکنگ کے اندر یہ ضبور ہے اس ضبور کے اندر دعوت نے خدا کی عزلی صفات کا بیان کیا ہے اور خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے ہے وہ محدود ہے وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں اس کو جان نہیں سکتا ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا اور خدا کی چند صفات کو وہ بیان کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں جو سٹیٹمنٹ اس نے دی وہ یہ کہ تو مجھے جانتا ہے اور اس کی بنیاد اس نے کہاں پہ ڈالی جب وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیٹ کے اندر ابھی نمود پانا شروع ہوا تھا اس کی ماں نے کنسیر کیا تھا اس سے اور اس سے بھی پہلے جبکہ اس کی ماں بھی موجود نہیں تھی ماں اس کی کنسیر کر دی ہے تو بڑی بات کی بات ہے اس سے پہلے کہ اس کی ماں بھی موجود نہیں تھی خدا تو پتا تھا کہ دعوت کی ماں کون ہوگی اور دعوت کس کے وسیلے سے پیدا ہوگا کس کے رحم سے پیدا ہوگا اور کس کے سلم سے پیدا ہوگا خدا کو یہ پتا تھا خدا جانتا ہے اے خدا من تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے doubt اپنے آپ کو خدا کی نظروں کے سامنے پاتا ہے اسے یہ پاتا ہے کہ میں جس خدا پر believe کرتا ہوں جس خدا نے مجھے create کیا ہے وہ صبح سے لے کر رات تک اور دن کے ہر ایک پہر میں دن کے ہر ایک second کے اندر minute کے اندر گھنٹے کے اندر مجھ پر نگاہ لگائے رہتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کون سے کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں سے ملتا ہوں کس دل سے ملتا ہوں میرے دل کے ارادے کیا ہیں وہ میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے رات کے پہروں میں جو خواب میرے ذہن کے اندر آتے ہیں خدا ان کو بھی جانتا ہے اتنا عمیق اور اتنا گہرا ہے اور doubt کو اس چیز کا ادراک ہے doubt کو یہ پتا ہے کہ خدا مجھے جانتا ہے اور مجھے پہچانتا ہے Christian life میں یہ چیز کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا میرے اندر تک جھانک سکتا ہے آپ کو مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے help کر سکتی ہے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم خدا کی نظر سے دور ہیں خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا چند دن پہلے مجھے ایک بھائی کا فون آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ پادی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہوتا میں نے کہا ابھی تک مجھے تو نہیں پتا کوئی ایسی جگہ کہتا جی گناہ گار کا دل وہاں خدا نہیں ہوتا میں نے کہا چلیں میں مان لیتا ہوں اس بات کو کہ خدا وہاں پر نہیں رہتا گناہ گار کے دل کے اندر لیکن گناہ گار کو توبہ کے لئے قائل بھی خدا کا روح ہی کرتا ہے خدا گناہ گار کو چھوڑ نہیں دیتا نفرت اس سے نہیں کرتا اس کے گناہ سے نفرت کرتا تو گناہ گار کی زندگی میں اگر خدا خدا اپنا عمل دخل چھوڑ دے اس سے کنارہ کشی کر لے اس سے پیچھے ہٹ جائے تو گناہ گار کا پھر کوئی ٹھکانے نہیں پوری دنیا ہی مار جائے ساتھ اور اب لوگ جو اس دنیا کے اندر ہیں ان کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہ ہو خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اپنے پاکرو کے وسیلہ سے انہیں قائل کرتا رہتا ہے کہ وہ توبہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں وہ توبہ کریں وہ توبہ کریں اور مسیح اسو کو اپنا شخصی نجات دھندہ کبور کر لے حاللویہ تو دعوت یہاں پر اپنی روشوں کا ذکر کرتا ہے کہ خدا میری روشوں سے واقع ہے مجھے یہ بات بڑی حرام کو لگتی کرائیس نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر تعلیم یہ ہے کوئی شخص اگر فیزیکل ہی کسی عورت کے ساتھ ریلیشن کے اندر آتا ہے تو وہ زنا کے زمرے کے اندر جاتا تھا لیکن نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر کرائیس نے ایک نیا پیمانہ مختص کیا ہے جو کہ اسے بھی زیادہ سخت نظر آتا ہے وہاں پر تو فیزیکل ریلیشن کی بات تھی اول ٹیسٹیمنٹ میں لیکن نئے اہد کے اندر خدا میری اسو مسیح نے کہا اگر کوئی شخص بری نظر سے کسی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے لیکن اس کے اپسٹ سوچئے اگر آپ کسی خوبصورت بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنے ہیں میں جوانی کے ایام میں سے گزرا ہوں اور یہ ایک بڑی عزمائش ہے یہ صرف لڑکوں پہ نہیں آتی ہے لڑکیوں پہ بھی آتی ہے کوئی خوبصورت لڑکا دیکھ لے کاش اس سے میری شادی ہو جائے کاش ہے میرا لائک پارٹنر بن جائے یہ چیز لڑکوں پر بھی اسی طرح سے اپلائی ہوتی جس طرح سے لڑکیوں پر ہوتی لیکن اس میں سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے ضبور 119 کے اندر ضبور نویس کہتا ہے کہ جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھ سکتا ہے تیرے کلام پر اس پر نگاہ رکھنے جب تک وہ اس پر نگاہ نہیں رکھے گا خدا کی کلام کو فوکس نہیں کرے گا وہ اپنی روشوں کو پاک رکھ سکتا تو جب کبھی اس طرح سے مجھ پر ہوتا تھا شیطان مجھ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تھا تو میں اس بیٹی کو یا اس بہن کو دعا دیتا تھا میں کہتا تھا خدا مند تو اسے ایک اچھا جیون ساتھی دینا اپنے آپ کو نکال دیتا خدا مند اس کو ایک اچھا جیون ساتھی دینا اس کی زندگی بہترین گزرے جیسے ہی میں اس کے لئے دعا کرنی شروع کرتا تھا میرے ارادے اس کے لئے بدل جاتے تھے آمین خدا آپ کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے اگر آپ کسی کے لئے برا سوچ رہے ہیں خدا کو اس کا بھی پتہ ہے اس کا خمیازہ بھی آپ کو ضرور بھگتنا پڑے گا ہر ایک بری بات جو ہمارے مو سے نکل دی اس کا حساب ہم نے دینا ہے اور ہر ایک اچھا خیال جو ہمارے ذہن کے اندر آتا اس کا عجر بھی ہے آمین اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنے کے لئے سوچتے ہیں یہ بھی عمل کی بات نہیں ہو رہی سوچنے کی بات ہو رہی اسی وقت آپ کے لئے بلیسنگ خدا کے طرف سے جاری ہونے شروع جاتی کیونکہ خدا آپ کے دل کے ارادے سے جانتا ہے اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں کسی کو دینے کے لئے لیکن یہ اپنے دل کے اندر ارادہ نیک رکھتا ہے اور یہ دینا چاہتا ہے اس لئے خدا آپ کو توفیق بھی دے دیتا ہے کئی بار ہم صرف مو سے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر میرے پاس ہوتے نا پیسے تاکہ اس کی ہیلپ کرنے بڑی باریک بھی نہیں سے میں نے ان چیزوں کو جانچا اپنی لائف کے اندر کئی بار میں نے مو سے ہی کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں وہ بات نہیں خدا نے اس کی توفیق نہیں دی مجھے لیکن جس کے لئے میرے دل کے اندر ارادہ تھا مضبوط ارادہ تھا اور میں نے مو سے اس کو ڈیکلیئر کیا خدا نے اس کی توفیق دی مجھے اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی ہے آپ محض مو سے نہیں کہہ رہے تو خدا آپ کو توفیق دے دے گا یہ توفیق کا معاملہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں پائی صاحب یہ دعا کریں میں کوئی دعا نہیں ہوں گی دعا چاہتے بڑی دکا بڑے پائی صاحب دعا کریں میں اسے بائبل نہیں پڑی جاتی آپ سے نہیں پڑی جائے گی جب تک آپ کو خدا توفیق نہ دے آمین آپ کو کلام سمجھ نہیں آئے گا جب تک خدا توفیق نہ دے آپ اس کے بنیادی میسیج تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک خدا آپ کو توفیق نہ دے جب تک خدا آپ کو انڈسٹینڈنگ نہ دے آپ کے دماغ کو نہ کھولے ذہن کو نہ کھولے تو جب بھی آپ سے دعا نہ ہو سکے آپ خدا کو اپنا دل دکھائیں مرکز فدا صاحب کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی انہوں نے کہا میری زندگی میں استبیل خدمت کے اس سفر کے اندر کئی ایسے معاقے آئے جب میں بالکل بنجر ہو گیا اندر سے تھا میرے اندر دعا کرنے کی کوئی خواہش رہی خواہش تو تھی لیکن میں کر نہیں پاتا تھا بائبل نہیں پڑھ پاتا تھا اور مجھے ایسے رکھتا تھا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ختم ہے میری خدمت کیا ہے یہ اتنے لوگ ہیں میں اسے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں کیا فرق ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کرنے کے لیے اور میں بیٹھ جاتا تھا اور میں خدا کو کہتا تھا کہ خداون تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کہتا ہے بس یہی جملہ میں بولتا رہتا تھا کئی کئی گھنٹے خدا کو کہتا تھا خداون تو میرے دل کو جانتا ہے چاہے میرے پاس وہ جذبات اس وقت نہیں ہیں لیکن تو میرے دل کو جانتا ہے تو میرے دل سے واقف ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور کہتا ہے جب میں یہ کہنا شروع کرتا تھا مسیح سے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کرتا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اسمان سے بلیسنگ خدا کی حضوری میری زندگی پر ٹھہنا شروع جاتی تھی اور کہتا ہے میں شادمان ہو جاتا تھا میں خوشحال ہو جاتا تھا اور میں خدا کی ستائش میں مہب ہو جاتا تھا جب آپ سے دعا نہیں کی جاتی آپ پریشان ہونے کی بجائے اپنی حالت خدا کو بتائیں ایک دوسرے کو نہ کہیں کہ جی میرے کو دعا نہیں ہونڈی میرے کو دعا نہیں ہونڈی میں بڑا پریشان ہا جی اگر آپ سے دعا نہیں ہونڈی تو کیا خدا کو نہیں ہے پتا دعوت تو کہتا ہے خدا میرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے میرے خیالوں کو جانتا ہے میرے خوابوں کو جانتا ہے میری روشوں سے واقف ہے اور میں اس کی ذوری سے نکل کے کہیں جا بھی نہیں سکتا اگر میں یہ سوچوں کہ میں ایک مخصوص وقت کے لیے کہیں چھپ جاؤں اور وہاں پر جا کر کوئی گناہ کا عمل سر انجام دوں اور خدا کو پتا نہ لگے اس کے اندر اس نے پتال کا ذکر کر دیا سمندر کا ذکر کر دیا صبح کے پر لگا کر جہاں صبح پھوٹتی ہے وہاں جا کے چھپ جاؤں تو دعوت کہتا کہ میں اس پوائنٹ پر بھی پہنچ جاؤں خدا مجھے وہاں بھی دیکھ لے گا میں کہاں چھپوں میں خدا سے نہیں چھپ سکتا تو جب آپ خدا کے سامنے ہیں آپ اپنے دل کی باتوں کو خدا سے کیسے چھپا سکتا دعوت نے یہاں پر اقرار کیا ہے کہ خدا مجھے جانتا ہے خدا میری ہر ایک چیز سے واقف ہے لیکن یاد رکھیں خدا انتظار کر رہا ہے کہ آپ خدا سے پہیں کہ خدا میری زندگی میں کام کر یہ دوسرا مرزلہ ہے مجھے یہ پتا ہے خدا میری زندگی کو بیسٹ بنانا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے یہ بات کتنوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے خدا آپ کی لائف کو بیسٹ بنانا چاہتا ہے لیکن اس میں خدا آپ کے بغیر اس کام کو آگے لے کرنی جائے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ نے توبہ کر لی ہے اب آپ جو مرضی کریں آپ ازاد ہیں اب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ آپ کی لائف کو بیسٹ بناتا جائے ایسا نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم سرنڈر کریں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے انڈیل دیں اپنے آپ کو اس کے حضور خاکثار بنائیں فروتن بنیں خدا کے سامنے خدا کے الہی منصوبوں کے آگے اپنے منصوبوں کو پیچھے کر دیں خدا کے منصوبوں کو آگے لے کر آئیں پھر کہیں جا کر خدا کام کریں اور داود نے کہا کہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور اس نے کہا کہ ہڈیاں کیسے ماں کے پیٹ کے اندر بنتی ہیں یہ قجیب معاملہ ہے ماں کی پیٹ کے اندر ہی خدا ہڈیاں بناتا ہے سکل بنتی ہے شولڈرز بنتے ہیں ہاتھوں جسم کے ہر ایک آرگن کے اندر تقریباً ہڈی ہے اور خدا ماں کی پیٹ کے اندر ہی ہڈی ہیں اور جوائنٹس بناتا ہے اور میں اسی سے حیران ہوں یہ ایک ایسا بھید ہے خدا کی تخلیق کا جس پہ بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ کچھ بچے پیرلائش کیوں پیدا ہوتے ہیں کیا جب بچہ بن رہا ہے ماں کی پیٹ میں خدا تو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ تو بن ہی نہیں دے اس کے بازو تو بن ہی نہیں دے تو میں اس کے بازو بنا دوں خدا کو پہلے پتا تھا کہ یہ بچہ بازو کے بغیر پیدا ہوگا یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو یہ بچپن ہی سے بول نہیں پائے گا خدا کو یہ ساری چیزیں پتا ہیں سمجھ رہے بات تو بھی خدا اس کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے لیکن سوال یہ ہے اگر ہم ہیں خدا کو خدا ہمیں بنا رہا ہے خدا ہمیں بچے دے رہا ہے یہ اولاد دے رہا ہے وہ جیسی بھی دے رہا ہے یہ خدا کا معاملہ ہے میرا اور آپ کا آفیس کیا ہے شکر گزاری جب تک ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہم خدا کے اس بھید کو اس منصوبے کو جان نہیں پاتے کہ خدا نے اس بچے کو ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہونے دیا میں ایک لمبے عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ میری بہن پاہچ کیوں تھی ایک لمبے عرصے تک میں خدا سے جنگ میں رہا اس حال لیکن پھر جب میں یہ ضبور پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ جب خدا اس کو کریٹ کر رہا تھا خدا کو پتا تھا کہ یہ پورے آرگنز کے ساتھ پیدا ہوگی لیکن نو ماہ کے بعد اس کو پولی ہوگا اور یہ مفلوج ہو جائے گی اور مفلوج ہی رہی اسی حالت میں وہ خداوں کے پاس چلے گی کیونکہ وہ ماندار کی لیکن سوال یہ ہے جو کچھ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے کیا آپ اس کے لئے شکر گزاری کر سکیں گے خدا کی پروردگاری کے لئے کہ خدا آنر ہے میری زندگی آمین یہ بہت مشکل چیز ہے سرندر کرنا خدا کے زور کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے خدا ہے ہم زیادہ تر اس کا الزام فوراں شیطان پہ لگا گئے ازاد ہو جاتے ہیں یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم شیطان ضرور ہماری مشکلات کے پیچھے ہے اگر آپ ایوب کی مشکلات کو بھی دیکھیں تو اس کے پیچھے خدا تو ہے اگر خدا اس کو علاو نہ کرتا تو کبھی بھی شیطان کی جرت نہ ہوتی کہ وہ ایوب کو چھو سکتا اس نے پہلے اینوسی لی اجازت لی تو نے باہر لگائی ہوئی اس نے کہا چلو باہر بھی گئی تو نے اسے صحیح سلامتی دیئے دولت بڑی دیئے خدا نے کہا وہ بھی لے لے سب کچھ کر لے کیونکہ خدا ایوب کے ذہن کے اندر تھا اس کے دل کے اندر تھا اس کے خیالوں کو جانتا تھا کہ ایوب کس حد تک میرے ساتھ آمین اور خدا کو ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ یہ یقین تھا اس کو پتا تھا یقین تو بڑی دور کی بات ہے خدا کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے ہونا ہے آمین اور شیطان نے پورا ٹل لگا لیا لیکن ایوب اپنی جگہ پر رہا اور ایوب سرخر ہو کے نکلا خدا نے اس کو زیادہ برکت دے دی اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسے ٹرائسیز آگئے ہیں جن کے لئے آپ توقع نہیں کر رہے اور آپ یہ سوچتے ہیں چند دن پہلے میں نے ایک گواہی سنی ایک بھائی کی نوجوان لڑکا تھا اس نے کہا کہ میں اپنی میسیس سے نراز تھا میری میسیس مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی اور میں نے فوج کے لئے پلائی کیا ہوا تھا کہ میں فوج میں چلا جائیں اور وہ کہتا ہے فوج سے مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ آگے جوائن کریں اور کہتا جب میں جوائننگ کے لئے جانے لگا اور میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے وہاں پر میڈیکل ہوا تو میڈیکل میں پتا لگا کہ مجھے تھرڈ سٹیج پہ کینسر ہے لیبر کینسر اور وہ کہتا کہ میں اتنا ڈیسارڈ ہوا کہ زندگی کی جو خوشی تھی وہ میرے اندر سے جاتی رہی اور کہتا کہ انہوں نے کہا کہ سر آپ کو تو کینسر ہے ہم آپ کو فوج میں کیسے لیں گے اور کہتا کہ انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا کسی ہاسپٹل کے اندر کیا وہاں جائیں اور آپ کی ٹیٹمنٹ شروع ہوگی اور وہ کہتا کہ میں وہاں پر روتا رہتا تھا ہر وقت اور میں خدا سے کہتا تھا کہ خدا میری زندگی میں یہ کیا ہو گیا اور میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ چکا ہوں میرے پاس اب کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں اور میری ایک بیٹی ہے وہ بھی اس کے پاس ہے اگر میں اس سے کہوں کہ مجھے کینسر ہو گیا تو مجھے ملنے کے لیے آتا تو کہے گی تجھے ابھی آدھا ہے جب تو ٹھیک تھا تھا اس وقت تو بڑی اکر میں تھا لیکن اب جب کینسر تجھے ڈائی جنہوں سوہا ہے تو فوراں حلیم بن گئے تو مجھے بلانا شروع ہو گیا اس سے کہا کہ میں گھٹنوں کے بل چھوکا خدا نے مجھے کہا کیا تو اپنی اس صورتحال کے لیے شکر گزاری کرے گا اور اس بات پر یقین رکھے گا کہ اس کمزوری کے آنے کے پیچھے یقیناً میں موجود ہوں اور میں تجھے صرف رازی دوں گا اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گا اور اس نے کہا کہ میں نے خدا کی شکر گزاری کرنے شروع کی میں دعا کرنے لگا میں دعا کرنے لگا اور اس نے کہا میں شکر کرنے لگا اس بات کے لیے کہ یہ جگر خدا نے میرے اندر رکھا تھا اور اب اس کے اندر کینسر اگر خدا نہ چاہتا تو نہیں آسکتا لیکن خدا کی مرضی تھی کہ مجھے کینسر ہو جائے اور اب خدا اپنی ہی پاک مرضی کے مطابق مجھے اس سے شفاہ بھی دے گا آمین اور اس نے گھٹنے ٹے کے شکر گزاری کرنے شروع کی اس نے کہا جب میرا نیکسٹ ایگزامینیشن ہوا کیونکہ مجھے کیمو بھی لگنے لگی اور مجھے شوائیں بھی لگنے لگی کیمو تھیرپی میری سٹارڈ ہو گئی اور لیزر کے ذریعے بھی میری ٹریٹمنٹ جاری تھی اس نے کہا جب میں اگلی دفعہ وہاں پر گیا تو انہوں نے میری ٹیسٹ لیے کہتا وہ آپس میں باتل کرنے لگے اپنی میڈیکل لینگویز میں تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے اور کہتا میری جو بے قراری تھی وہ مزید بڑھنے لگی کہ میں تو خدا کا شکر کر رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ خدا میری لائف میں کام کر رہا ہے لیکن یہ باتیں جو کر رہے ہیں مجھے کیوں نہیں بتا رہے تو کہتا تھوڑی دیر کے بعد اس ڈاکٹر نے کہا کہ نوجوان میں حیران ہوں کہ آپ کے لیور کے اندر کینسر بالکل ایک کارنر پہ جا کے چھوٹی سی جگہ پہ ٹھہر گیا آپ کا لیور جو 60% ڈیمیج ہو چکا تھا ریپیئر ہو گیا اس کے اندر کینسر نہیں ہے اس کے ایج کے اوپر کینسر ہے اور خود کیسی ایک نم کے ساتھ اس کینسر سے زیادہ ہو گئے اگر آپ کا ایک بازو نہیں ہے اگر آپ دیکھ نہیں سکتے میں نے اندھے لوگوں کو دیکھا ہے وہ دیکھنے والوں سے زیادہ سے آنے ہوتے ہیں دیکھنے والا شخص تو دیکھتا دیکھتا کون آیا اندھے بند ہیں میں ایسے پتا چل جانتا کون آیا اس کی حصیں اتنی زیادہ تیز ہیں وہ پیروں کے چلنے سے کس طرح سے کوئی شخص چلتا اس کو پتا چل جاتا ہے اے پادی صاحب آ رہے ہیں اے ایڈڈر صاحب آ رہے ہیں اے امی آ رہی ہے اے ابو آ رہے ہیں اے میرا چھوٹا پر آ رہے ہیں میرا بڑا پر آ رہے ہیں ریزن کیا ہے اس کو خدا نے کچھ الگ دے دیا ہے سمجھنا صرف یہ ہے اگر میرے پاس ایک بازو نہیں تو میرے پاس کچھ اور ایکسٹرہ ہے خدا بہن صاف نہیں آمین میں نے بہت سے پیروں پر چلنے والے لوگوں کو روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ویلچیر پر بیٹھے ہوئے لوگ عشقہ رہے ہیں روٹی بھی کھا رہے ہیں لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں سمجھ آئی بات آپ کو ویلچیر پر بندہ بیٹھا ہے اس کو روٹی بھی ٹائم پر مل رہی ہے کپڑے بھی دھولے میں مل رہے ہیں وہ بیٹھ کے اخبار پڑتا ہے کلام پڑتا ہے دعا کرتا ہے شکر گزاری کرتا ہے جہاں اس کا دل کا تاوائی چلا جاتا ہے نوکر چاہ کریں اس کے پاس ایک بندے کے ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں سب کچھ ہے اپائج نہیں ہے وہ فلوج نہیں ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ نادار ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ٹوٹی ہوئی جوتی ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں بال کے ٹاندے پیسے نہیں شیو کرنے لے بلیڈ لے پیسے نہیں سمجھ آرہی آپ کو چکر کیا ہے خدا کسی سے بے انصافی نہیں کرتا خدا انصاف کا خدا ہے پریز گار اور نہیں کوئی چیز کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بچہ ایک انگوٹھے کے ساتھ پیدا ہوا صرف بازو بھی نہیں ہے یہاں سے اور ٹانگے بھی نہیں ہیں صرف ایک انگوٹھا ہے پیر کا اسی سے وہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو سمجھ آگئی کہ اسنگوٹھے میں سب کچھ ہے خدا نے میرے اسنگوٹھے کے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے لیکن ایک وقت تک وہ اس سے نہیں جانتا تھا اس نے بات ٹب کے اندر اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ بارہ سال کا تھا کیونکہ جب وہ دیکھتا تھا سب بچے بھاگ رہے دوڑ رہے فٹبال کھیل رہے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو بیٹھا رہتا ہوں اور اس نے کہا جب میں ٹب کے اندر گر جاؤں گا میں اپنے آپ کو بچائے نہیں سکتا موت یقینی ہے لیکن وہ کہتا کہ جب میں نے اپنے آپ کو بار ٹب کے اندر گرایا چونکہ میرے ہاتھ بھی نہیں تھے لاتے بھی نہیں تھے میں کیسے باہر نکلتا ٹب میں سے میں نے ڈوب کے مر نہیں جا لیکن اس نے کہا کہ فوراں ایک عورت جو ہمارے گھر کے اندر کام کرتی تھی وہ صفائی کر رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ میں یہ رادہ رکھتا ہوں وہ فوراں نیچے والے فلور میں آگئی اور اس نے مجھے دیکھا ٹب کے اندر گرے ہوئے اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ ویسے ہی گر گیا اور اس نے مجھے نکال لیا اور اس نے مجھے دبایا اور میرے موں سے پانی شاہ نہیں نکالا سارا اور میرے والدین کو بلایا کہ آپ کا بچہ ٹب میں گر گیا تھا کہتا پھر میں نے اپنی ماں کو بعد میں بتایا کہ جی میں نے اصل میں سوسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے نہ مرنا چاہتا ہوں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے یہ مقاشفہ دیا you are special کیونکہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے حالیلویہ جب میں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر بند رہا تھا تو مجھے جانتا تھا اور نک وچچچ کو جب یہ پتا چلا آج وہ دنیا کا میترین آدمی ایک انگ اٹھے سے وہ چھلانگ مار گئے سیڑھی بھی چڑھ لیتا ہے ایک انگ اٹھے سے فوٹبال بھی کھیلتا ہے گولف بھی کھیلتا ہے دیکھو ایک اونگلیدہ کمال خدا ذہن کھول دیتا ہے سوچنے کا ایک نیا انداز دے دیتا ہے جس کو خدا کی سمجھ آنے لگتی ہے اس کو اپنا اب سمجھ آنے لگتا ہے جس کو خدا سمجھ نہیں آرہا وہ اپنی زلگی کو بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا وہ اپنے رشتوں کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ اپنی خدمت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے چرچ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے بزنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ اپنی جوپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے لائف کے تمام ایریاس کے اندر ڈاکنس کو دیکھتا ہے لیکن وہ شخص جس کو خدا کی سمجھ آنے لگتی ہے جیسے دعوت کو دعوت کو پتا ہے میں جہاں کہیں جاؤں خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور عجر دینے کے لئے خدا کے پاس اس لئے مجھے خدا کے زور چلنا ہے آمین اور وہ اپنے آپ کو شریروں سے الگ کرنے کا بھی یہاں پر چند آیات ایسی ہیں جس میں وہ کہتا کہ خون خاروں مجھ سے دور ہو جو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک امامدار جو ہے وہ برگزیدہ ہے برگزیدہ ہے الگ کیا ہوا ہے اگر آپ اس میار سے نیچے آئیں گے تو یقینا خدا آپ سے خوشنا ہوگا جس کو خدا الگ کر لے اس کو الگ ہی رہنا چاہیے اور دعوت اگر گناہ میں گر بھی گیا تو اس کو یہ پتہ تھا کہ میری یہ حالت خدا کو پسند نہ آئے گی زبوری قاون کے اندر وہ روتا ہے چلاتا ہے جب اس سے گناہ سرزد ہوا اور اس نے دیر نہ کی توبہ کرنے میں خدا کے زور چلانے میں دیر نہ کی کئی بار ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھنڈے تھاری آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا توبہ کے لئے ہم اس چیز کی طرف بڑھتے نہیں کہ ہم خدا سے توبہ کر لیں محفی مانگ لیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ دوبارہ بحال ہو جائیں اور دعوت اپنے آپ کو سپرٹ رکھتا ہے دوسری چیزوں سے دنیا داری سے اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وہ لے کر آگے بڑھتا ہے اور آخری بات جو اس کی بائیسویں آیت سے آگے جو دو ورسز ہیں وہ بڑی خاص ہیں جن کے اوپر میں کچھ دیر کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں تئیسویں آیت سے تئیسویں اور چوبیسویں آیت اے خداون تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچام مجھے آزمہ اور میرے خیالوں کو جان لے جبکہ پیچھے تو وہ کہہ رہا خدا جانتا ہے خدا پرک بھی لیتا ہے خدا کو سب کچھ پتا ہے لیکن یہاں پہ وہ الگ سے دعا میں یہ بات کہہ رہا کہ خداون تو مجھے جانچ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ خداون تو مجھے جانچ بلکہ وہ کہہ رہا ہے خداون جو کچھ تُو نے میری رپورٹ نکالی وہ مجھے بتا آمین سمجھ آئیے آپ کو بات جو کچھ تُو نے میرے دل کی سکریننگ کے درمیان ریزلٹ نکالا ہے وہ مجھ پہ آشکارہ کر میرے دل میں کون سے عیب ہے میرے دل میں کون سے گناہ ہے میری سرشت کے اندر کون سی بدی چھپی ہوئی ابھی بھی جس کا مجھے تیرے حضور اقرار کرنا ضرور ہے کیا ہم نے کبھی اس طرح سے خدا سے کہا ہے یاد رکھیں آپ کبھی بھی اپنے آپ کو پرکھ نہیں پائیں گے کیونکہ ہم ہمیشہ غلط طریقے سے اپنے آپ کو پرکھتے ہیں ہم پرکھتے ہیں دوسروں کو اپنے ساتھ رکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اگر 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 نہیں پرکھتا جائے یہ میری کمزوری ہے اور یہ سب انسانوں کی کمزوری ہے میں جب بھی دعا میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں خدا مند میں ایک کام ہو گیا کاش میرا باپ امیر آدمی ہوتا ہے اب اس میں گناہ گار کون ہے میرا باپ اگر وہ امیر ہوتا تو میری زندگی ایسی نہ ہوتی اگر میری تربیت اچھی کی جاتی تو میں بتمیز نہ ہوتا اگر میرے بھائی مجھے مارتے نہ رہتے تو میں سکول سے نہ بھاگتا اگر میری فیسے وقت پر ادا کر دی گئی ہوتی تو میں بھی آج تعلیمی آفتہ آدمی ہوتا میں ایسے ہوتا میں ویسے ہوتا اگر کوئی میرے ساتھ یہ نہ کرتا اگر کوئی وہ نہ کرتا یہ نہ کرتا ہم اقصر ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں یہ بائبل مقدس کے اندر ایک تمثیل ہے خدا منی عصر مصرینے وہ تمثیل دو لوگوں کی سنائی جو حیکل کے اندر جاتے ہیں ایک شخص انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو تعلیم کرتا ہے دوسرا شخص خدا سے ایک شخص اندر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں سہول لینے والے کی طرح نہیں ہوں میں تو دیئیتی بھی دیتا ہوں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں میں تو دعا بھی کرتا ہوں میں تو کلام بھی پڑتا ہوں میں تو غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں میں تو بیواؤں کو مشینے اور آٹا بھی دیتا ہوں فلانا 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 لمبی لسٹ خدا سنتا رہا اس کی لسٹ وہ بولتا رہا اور اس نے خدا کے حضور اپنے آپ کو بڑا نیک اور راستباز بنا لی ایک شخص باہر کھڑا ہے وہ اندر والے سے اپنے آپ کو نہیں ملا رہا نہ باہر والے سے کسی سے ملا رہا وہ براہ راست اپنے آپ کو خدا سے ملا رہا اور جب اس نے خدا سے اپنے آپ کو ملایا تو اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا اس نے کہا میں اس لائک نہیں کہ تیرے گھار ہوں تو یہ سمسی نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے ان دونوں میں سے خدا کی نظر میں راستباز بن کے کون گیا شاگرد کہنے لگے جو باہر تھا جس نے اپنے آپ کو کسی انسان سے نہیں ملایا بلکہ خدا سے ملایا اور جب اس نے خدا کو دیکھا خدا کی پاکیزگی کو دیکھا خدا کے جلال کو دیکھا خدا کی قدرت کو دیکھا تو اس کو اپنے اندر کچھ نظر ہی نہ آیا کوئی اچھا ہی نہیں ہے میرے اور آپ کے اندر خدا جب تک ہم پر فضل نہ کرے ہم برے ہی ہیں مسیح سو کے خون کی بدولت اس کے کفارے کی بدولت اس کے میرے لئے عوضی بننے کی وجہ سے میں اس قابل ہونا ہوں کہ میں خدا کی حضوری میں آ سکوں ورہا میری کوئی اوقات نہیں آپ کی کوئی اوقات نہیں اس دنیا کے اندر کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں دلیری سے جا سکے فقط یسو کا خون مجھے اور آپ کو دلیری دیتا ہے کہ ہم خدا کے تخت کے سامنے ہیں بیعب کھڑے ہو جاتے ہیں دلیری سے چلے جاتے ہیں حالیلویہ تو دعوت جو خدا سے دعا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ خداول میں اپنے آپ کو پرک نہیں سکتا میں اپنے آپ کو جانچ نہیں سکتا مجھے پتا ہے میں جب بھی دعا کرتا ہوں اپنی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہوں تو میں دوسرے لوگوں کو بھی بیج میں لے آتا ہوں دوسروں کی وجہ سے میری لائش میں یہ کمزوریاں ہیں میری بیوی مجھے ستاتی ہے اسی لئے میں گالیاں نکالتا ہوں اگر میری بیوی مجھے بتمیزی نہ کرے تو میں بھی نگالاں کرتا ہوں یہ ہمارا طریقہ خدا کے سامنے جانے دعا کرنے لیکن اس نے کہا خداول تو مجھے جانچ ہلیلویہ کیسے خوبصورت بات کی ہو سکتی کہ خدا کسی کو جانچے اور خدا اس کو بتائے کہ تیرے اندر کیا کچھ ہے اور تُو نے کیا کرنا ہے وہ سارا معاملہ خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اس کو خود پتا ہے کہ میرے اندر بری روشیں ہیں لیکن تو بھی وہ خدا سے کہتا ہے کہ تُو مجھے بتا ہم نے آج تک کبھی ایسی دعا نہیں کی جس میں ہم صرف یہی بیٹھے ہیں خداول دا جی میرے یہ برائیاں تھے کبھی کی کسی نے نہیں کی ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں خداول مجھے یہ چاہیے خداول مجھے یہ چاہیے خداول دے لائے سارے انکولانیاں برکتانے اے دوزار انیچ منہوں بھی برکت دے منہوں بھی برکت دے دعوت کچھ اور ہی دعا کر رہا وہ خدا سے کہہ رہا ہے خداول میری برائیاں مجھے بتا میرے دل کو جانچ میرے دل کو پرک کیونکہ اس سے پتا ہے جب تک میرے دل کے اندر میل ہے میرے دل کے اندر گناہ ہے میرے دل کے اندر گندگی ہے میں خدا کے ساتھ چلی نہیں سکتا خدا کے ساتھ رفاقت میں میں آگے نہیں بڑھ سکتا دعوت خدا کی حضوری میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہماری زندگی سے ان چیزوں کو نکالا نہ جائے جو خدا کے کلام کے انتابق نہیں اور یہ ممکن کیسے ہوگا جب تک خدا ہم پر انہیں ظاہر نہ کرے جب خدا ظاہر کر دے گا تب ہم یہ دعا کر سکتے ہیں خدا ہم یہ برائیاں تو ساری بتا دیں ان کو دور کرنے کا فضل بھی دے میں ان کو اپنی زندگی سے تلف کر سکوں جس طرح میں اپنے گناہوں کو جانچ اور پرک نہیں سکتا اسی طرح میں اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال بھی نہیں سکتا نہ صرف مجھے میرے گناہوں کے بارے میں سمجھ اتا کر بلکہ مجھے فضل بھی دے کہ میں ہم کو اپنی زندگی سے تلف کر سکتا میں ہم پر آورکم کر سکوں میں ہم پر غالب آسکوں میں ہم کو اپنی زندگی سے کھینج کے باہر نکال دوں تاکہ ان چیزوں کو اپنا سکوں جو تیری طرف سے ہیں حلم محبت پرہیزگاری برداشت سبر خوشی اتمنان وہاں پر تصویریں اتر رہی تھیں لازٹ ٹائم میں تو انہوں نے کہا جی تسی بھی آجا تسی بھی آجا گروپ بند رہے تھے سب تصویریں ترہا ایک بندے سے انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑا آگئے میں نے کہا سر جی تسی بھی آجا کہ میں آجا جی میں آجا کدھی آجا سویر لبائی کہتا مجھے تو لوگ سینٹر میں کھڑا کرتے ہیں آپ نے مجھے سائیڈ پہ کر دی میں نے کہا سر جی میں سائیڈ دے جاؤں گا میں بڑا برا لگاں گا میں نے مجھکار لیا ہو ویچ سیٹ کرو انہوں نے بھی مجھے سیٹ کیا وہ پادی صاحب تھے ہسنے لگے وہ بھی کہ اندھے یار میں مزاک کی تاسی لیکن تسی بڑا اچھا جواب دیتا میں نے کہا جی میری مجھ بوری ہے میں آنے ہی بیچ چھے یہاں میرے نال کوئی ہور بندہ میرے نال دا کھڑا کار دو پرلے بنے تو جو تصویریں کھینچ رہا تھا وہ بھی ہسنے لگا جب تک ہم لیول نہیں کرتے اپنی لائف کو ہم خدا کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن اس کو لیول کون کرے گا خدا کرے گا آپ اور میں نہیں کر سکتے آپ نے کتنی بار رادہ کیا دوزاہ ٹھارہ ہمیں جب بڑے رادے کیتے ہو میں آنے ہنے جی کار دینہ جب یہ لینا میں ہنے جی کار دینہ کی ایک سال دے میں کار دینہ ہے پوشی بھی نہیں ہویا دوزاہ ٹھارہ ٹھارہ بائے بائے ہو گیا دوزاہر انیس بھی تیزی سے بھاگ رہا اس میں بھی بڑے رادے آپ نے کیوں گے وہ سب رہ جائیں گے میں آپ کو تار پہلے ہی داس دینا دوزاہر انیس بھی گزرا نہیں لیکن پہلے ہی تاروں وہ سارے فلوپ ہو جائیں گے کیونکہ جب تک ہم خدا کے پاس آ کر خدا سے یہ نہیں کہیں گے کہ خدا تو مجھ پر ظاہر کر کے اس سال میں 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 نے کیا کرنا ہے اپنی لائف کے اندر اتنی دیتا کچھ بننی نہیں سکتا لگے رہے سالوں سال جیسے اس شخص نے کہا میں دیئے کی بھی دیتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کہا خدا نے کہا ٹھیک خدا نے اس کو راستباز ہی کنسیڈر نہیں کیا لیکن وہ شخص جو توبہ کر رہا تھا جو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا وہ راستباز بن کے چلا گیا تو داؤت جو ہے وہ خدا سے کہتا ہے داؤت کا یہ مقصد ہے کہ وہ بس خدا کے ساتھ ہی رہے خدا سے جدا نہ ہو خدا سے الگ نہ ہو خدا کے ساتھ ساتھ رہے اور خدا کی پہچان میں روز بروز بڑھتا جائے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ موبائل ہے بلکہ بڑے رہے ہیں انہوں بھی پتا ہوں تھے موبائل موبائل میں ایک وقت پیسہ آتا جب آپ کی میموری فل ہو جاتی فل ہو جاتی سب کو پتا ہے میموری فل ہو جاتی ہے پھر کوئی نئی چیز نہیں آسکتی کیونکہ میموری فل ہے آپ کا موبائل آپ کو میسیج دیتا ہے کہ سپیس ختم ہو گئی سپیس بنا دی جب نیا میسیج آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں واتس ایپ کی کوئی ویڈیو آتی ہے یہاں کوئی کلپ آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں چل بھی وہ کہندہ نہیں جی خدا بلیسنگز بھیج رہے ہیں بلیسنگ بھیج رہے ہیں آ رہی ہیں بلیسنگ رکھی آئی ہیں سپیس نہیں آسان لگز میں سمجھا رہا ہوں باپ سمجھانی چاہیے دیتا ہے خدا بلیسنگز بھیج رہے ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں وہ سٹک ہو گئی ایک جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں رکھی کیونکہ نیچے سپیس نہیں ہے اب خدا بیٹ کر رہا ہے اب بھی سپیس بنائے پھر وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اہو یہ میسیج سہی رہی ہیں تک دلیٹ تک دلیٹ اہوی دلیٹ اہوی دلیٹ آپ کی سپیس فل تو نہیں ہوگئی کہیں دنیاوی چیزوں سے جی دنیا داری کی باتوں سے آپ کی فل ہو کے تو نہیں بیٹھے ہوئے خدا دی برکت آئی نہیں رہی تھا لے فل ہم فل پھیر رہے ہیں کہندہ کوئی خدا کلام ہی نہیں کر رہا میرے کوئی برکت نہیں میں مل رہی کوئی موجزہ نہیں آ رہا دیکھو یا بیات ہے دنیا داری نیچ چیز آنگ کرنا پڑے آیا خدا سے توقع کر رہا ہے خدا برکت پہ خدا کر رہا پوتا کو ڈیلیٹ دکھا لیکن میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں اس سے بھی ایڈوانس آپ فورمیٹی مار دیں ڈیلیٹ نہ کرو فورمیٹی کر دو یسوس سے کہیں خدا مجھے بالکل ہی نیا بنا دے سب کچھ ہی صاف نیا میمری کار نمیان کرنا دیں نمیان سوچیں حالیلویہ یہ بات ہے جو دعوت کر رہے ہیں سب کچھ وینش کر دیں ریموو کر دیں سب چیزیں ڈسپیر ہو جائے میرے اندر سے جو دنیا سے لاکہ رکھتی ہیں جس میں میں اپنی برکیں مار سکوں شیخی مار سکوں سب کچھ ریموو کر دیں اور مجھے اس قابل بنا دیں کہ میں ان گناہوں پر غالب آ کر تیرے حضور چلنے کے قابل ہو جاؤ اور مجھے عبدی راہوں پر لے چل یہ اس کی خواہش ہے ہماری یہ خواہش نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ میمری کارڈ یہاں پر پھول ہے دنیا بھی خواہشوں سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے اوپر سے آسمانی برکات نہیں آ رہی ہیں اگر آپ آسمانی برکات چاہتے ہیں تو آج آپ اپنے گھروں میں جائیں بلکہ یہیں اس کو آپ انلوڈ کر دیں خدا سے کہیں خداوند گھٹنے ٹیک ہیں آپ خدا سے کہیں خداوند میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری چیزیں میرے اندر سے نکل دیں اور آپ بھی دعوت کی طرح بولڈ پریئر کریں خدا سے کہیں خداوند میری برائیاں مجھے دکھا اور جب وہ خدا آپ کو برائیاں دکھا دے گا تو اس کے بعد آپ کہیں ہو سکتا بہت سی باتوں آپ اچھا سمجھتے ہیں کئی موہ پھٹ ہوتے ہیں اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں میں موہ تاہی مار رہا اور کئی دفعہ یہ برائی ہوتی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا میں بہت سی چیزوں کو صحیح سمجھتا تھا اپنے ادر کہ میرے اندر یہ بھی ٹی کہ خداوند خدا مجھ پر میرے گناہ ظاہر کر مجھ پر میری کمزوریاں وہ چھپی ہوئی کمزوریاں جن کو میں نہیں جانتا مجھ پر ظاہر کر اور پھر آپ خدا سے تفیق مانگیں کہ خداوند مجھے قوت دے میں ان کو ریموف کر سکتے حلیلویہ خدا آپ کو جانتا ہے اور وہ ضرور آپ کی ہیلپ کرے گا Praise the Lord God bless you مجھ پر ظاہر کر سکتے